السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چنل میں خوش آمدی دوستو ڈرامس سیریل منافق کے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ بلاخر وہ دن آ جاتا ہے یہ جب اجارہ خوبصورت سے بیٹے کو جنم دے دیتی ہیں سبیحہ بیگم جب اپنا پوتا دیکھتی ہیں تو وہ خوشی سے پولے نہیں سماتی سوبیا اور ارمان بھی یہی پہ موجود ہوتے ہیں تو سبیحہ بیگم بہت ہی چالاکی سے وہ بچہ سوبیا کے حوالے کر کے ان دونوں کو یہاں سے جانے کا کہہ دیتی ہیں آپ دیکھیں گے کہ سبیحہ بیگم اپنے چہرے پہ مصنوعی خوف کی سجائے سیریوں سے اتر رہی ہوتی ہیں تو وہیں پر اجالہ کی امی کا اس سے سامنا ہو جاتا ہے ان سے کہتی ہیں کہ اجالہ بہت خوش قسمت ہے آپ لوگوں کے لئے کہ انہوں نے آپ کو آپ کوارث دے دیا ہے یہ بات سن کر سبیحہ بیگم کہتی ہیں کہ نہیں بچہ تو پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا یہ بات سن کر جہاں اجالہ کی امی بہت زیادہ افسوس کرتی ہیں انہیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہیں تو وہیں پر سبیحہ بیگم نے اجالہ کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا اجالہ جو اس سے انجان ہے رو رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امی میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے وہ مجھے بلا رہا ہے پلیز امی میرے بچے کو میرے پاس لے کر آئیے لیکن اس کی امی کو تو پہلے سے ہی سبیحہ بیگم نے بتا دیا ہے کہ اجالہ کا بیٹا مر گیا تھا آپ دیکھیں گے کہ اجالہ ارمان کو فون کرتی ہیں لیکن ارمان کا فون بن جا رہا ہے اور پھر جب اجالہ کی امی سبیحہ بیگم کو فون کرتی ہیں جو کہ گھر پہ ہوتی ہیں تو سبیحہ بیگم انہیں عجیب سی خبر سنا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارمان تو ملک سے باہر ہے یہ بات سن کر جہاں اجالہ کی امی حیران و پریشان رہ جاتی ہیں تو وہی پر اجالہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں اور یہاں سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اجالہ کو کہ ارمان اس کے بچے کو لے کر چلا گیا ہے ارمان نے اسے بہت بڑا دوکہ دے دیا ہے اور حمزہ جو اسے کہہ رہا تھا وہ سچ تھا لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا